بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت خطاب دوں گا کہ وقت کا خیار رکھتے ہوئے تشریف لاتے ہیں خطیبِ سنت ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر خطیب ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ وقت بڑی دیس کے ساتھ نمازِ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے نمازِ مغرب کے بعد انشاءاللہ و تعالی سوزادہ والا شان کی نات پاک رضول علی کے خطاب ہوگا تشریف لاتے ہیں جناب خطیبِ سنت محترم المقام حضرتِ اللہ مولانا محمد حمد حیات صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ روحانی اور عرفانی محفل میں ہم سب حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے جیسا کہ آپ حضرات نے سماد کیا انتہائی آلیوانا فاضلانا کتابات جو ہیں وہ آپ حضرات سماد فرما چکے ہیں میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جب بھی ایسی روحانی عرفانی محفل کے اندر شرکت کی سعادت نصیب ہو حضرات انتہائی عدب و محبت کا پیکر بن کے آیا کریں اور محبت سے اپنا دامن دل بچھا کے بیٹھا کریں پتہ نہیں قبولیت کی وہ قوم سی گڑی ہو جب آپ قدر کا پیکر بن کے بیٹھے ہو اور آپ کا دامن اللہ کی رحمت سے بر جائے میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا جسے امام جلال علیہ السیوطی رحمت اللہ علیہ نے تدریب الرعاوی فی مسائل امام احمد بن حنبل میں ذکر کیا اور عالم اسلام کے عظیم محدث علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے لکھا حتیٰ کہ امام زہبی نے بھی تذکرت الحفاظ کے اندر اسے نکل کیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیمار تھے اور بیماری کے عالم میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اس موقع پر بہت سے اہل علم و محبت وہاں جمع تھے مجلس میں بیٹھے کسی شخص نے اسلاف میں سے حضرت شیخ ابراہیم بن تحمان رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر دیا سلف صالحین میں اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو ایک بڑا مقام عطا کیا تھا ایک سو چونسٹھ ہجری کے اندر ان کا بھی سال ہے حضرت ابراہیم بن تحمان رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہی ان کا مجلس میں بذکرہ چھڑتے ہی امام احمد بن حنبل جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے فارن اٹھ کے بستر پر بیٹھے اور عدب کا پیکر بن گئے نگاہوں کو جکا لیا اور ہاتھ بانگ لیے مجلس میں کسی نے ان کی اس قیفیت کو دیکھا اور پھر دیکھ کر کہا فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب صالحین کا ذکر ہو تو انسان کو عدب کا پیکر بن گئے جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو عدب کا پیکر بن گئے اسے سننا چاہیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مریدوں کے لیے راہِ طریقت کے اندر سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے مریدوں کے لیے راہِ سلوک کے اندر چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے زیادہ راہِ طریقت میں اگر مرید کو کوئی شیف فائدہ دیتی ہے تو وہ اولیاء اللہ کا ذکر فائدہ دیتا ہے صالحین کا ذکر فائدہ دیتا ہے ان کے تذکرے فائدہ دیتے ہیں سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضور کوئی قرآن دلیل بھی ہے اس پر آپ کے پاس سورہ ارہود کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَكُلَّنَ نَكُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُوَادَكْ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قرآن میں کسے امبیاء کے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو استقامت نصیب ہو اولیاء اللہ کے ذکر سے صالحین کے ذکر سے انسان کے دل کو استقامت کی دولت نصیب ہوتی ہے خوش قسمت ہیں آپ حضرات حضرات محترم مبارک بات کے لائق ہیں جن پر اللہ رب العزت نے کرم کیا آج اپنے پیارے محبوب کریم الاسلام کے ذکر کی اس مجلس کے اندر ہمیں آنے کی ساتھ ستا ہے الحمدللہ اور آج ویسے بھی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے میرے آقا قریم الاسلام کے عظیم سفرِ میراج کی رات ہے خوش قسمتی آج کی یہ کانفرنس حضرت صاحب کی موجودگی میں دعوتِ فکر دے رہی ہے دنیا داروں کی چوکٹوں پہ دھکے کھانے والوں دنیا کے بازاروں میں مارے مارے پھرنے والوں لوٹاؤ پلٹاؤ دنوں کی بیماریوں کی شفاہ اگر اللہ نے رکھی ہے تو مرینے کا داروں شفاہ تم اپنی پریشانیوں کا حل دنیا کے بازاروں میں تلاش کرتے ہو آؤ ہم تمہیں ہاتھ پکڑ کر اس مدنی آقا قریم الاسلام کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں جہاں ہر بیماری سے اللہ شفاہ آتا کرتے ہیں سبحان اللہ حضرات یہ خود اور آج ضرورت بھی اسی عمر کی ہے امت پریشانی کے عالم میں ہے ساری بیمیاں مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں وجہ کیا اللہ کی ذات سے بیماری کا تعلق کمزور ہو گیا باپ کا جنازہ پڑا ہے بیٹا ہاتھ پان کے کھڑا ہے نماز جنازہ کیا نہیں آتی مسجد سے آزان کی آواز آئی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی رب کی چوکر پہ سر جھکانے کا وقت نہ رہا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ آج امتی کا مدینے والے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے تعلق عبت کا کور ہو گیا حضرات اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ ہمیں شان والا رسول عطا کیا کہ میراج کی رات اسی اس رات کے اندر جب میرے آقا صدرہ پر پہنچے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ عالمِ ملائک کا شہ سوار سیدنا جبرین بھی ٹھہر گئے تھے اور ٹھہر کے کہتے تھے یہاں سے تو ایک بال برابر آگے اگر میں بھی گیا یہاں ایک محبت بری بات میں آپ حضرات کے خدمت میں عذر کرنا چاہوں گا حضرات کتنی خوش قسمتی ہے کتنا شانوں والا رسول اللہ نے عطا کیا ہے کتنا عظمتوں والا محبوب اللہ نے عطا کیا ہے کتنی رفعتوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ایسے رسول کے ہوتے ہوئے بھی ہم دردر کی ڈھوکریں کھائیں ایسے رسول کے ہوتے ہوئے بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہوں آج حضرت صاحب سبق یہ دینے آئے ہیں لوگوں اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لو بنیان بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی آج اہلِ محبت کا یہ پیغام ہے دنیا والوں نے مقامِ مطفاق کو نہیں سمجھا اپنے عقل کے تراغوں پر عقل کے پیمانوں پر رسول کائنات کی عظمتوں کو ناپنے والوں آج میراج کی رات آ کر دیکھو آلہِ اکا کا شہ سوار سیدنا جبریل ٹھہر گیا اور کہتا ہے کہ ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا عجب معاملہ ہے مکہ کے جلاہے کا بنا ہوا سوتی کپڑا جو مکہ کے جسم پہ ہے وہ نہیں جلتا جبریل کی نورانیت جل رہی ہے میرے آقا کے سرِ انور پر ملمر اور سوت کی بنی ہوئی امامہ اور آپ کی دستارِ مبارکہ جوڑا نہیں جلتا لیکن سیدنا جبریل کی نورانیت جلتی ہے کتنی شانوالے معقوب ہیں حضرات اللہ نے کتنی عظمتیں عطا کی ہیں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اے یار یہ تو سرکار کی بشریت کے ساتھ مس ہونے والے کپڑے کی عظمتوں کا عالم ہے خود مصطفیٰ کی بشریت کا عالم ہے حضرات یہ تو سرکار کی بشریت سے مس ہونے والے کپڑے کی عظمتوں کا عالم ہے بشریت کے بعد نورانیت ہے نورانیت کے بعد حقیقت مصطفیٰ ہے جس کے متعلق سیدنا صدی کے اپر جیسی شخصیت کو فرمایا تھا لم یار افنی حقیقت و غیرہ ربی میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسے شانوالے رسول کے ہوتے ہوئے بھی ہم در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں آج ضرورت ہے اس بات کی لوٹ آئے شریف کا پیغام آؤ سینوں میں بسائیں پھر مدینے کی بہار دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حفیظ کیوں نہ اس رفنے کو ہن کو ہم ہی ابتدار اور احباب محترم میری گزارش ہے صوفیاء اکرام کے ماننے والے کو دنیا میں محبت ہیں جگڑے ہیں اللہ اور جل رہے ہیں نفرتوں کے باق باق کا دشمن ہے بیٹا باق سے نالا ہے اولاد باق سے دور باق رہی ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو صوفیاء کا جو محبت اور امن کا جو پیغام ہے اسے عام کریں کے اپنے دار کو اور اپنی ذمہ داری کو معاشرے کے اندر نبھاؤ اس انداز میں اس معاشرے کی نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دو اہلِ مارِ فرزی اہلاللہ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا یہ فریضہ ہے آج دین کے نام پر لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے مشائح کے پیغام کو عام کرو اپنے کردار کے اندر اخلاق کے اندر ظاہر و باطن کے اندر رسول کریم اسلام کی محبت کا شراغ رہوشن کرو لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں دہشتگردی کے اپن لڑا صوفیاء کے ماننے والوں تمہاری باری ہے لوگوں نے کلاشر کو اٹھا کر نفرتیں پھیلائیں بم مار کر نفرتیں پھیلائیں تمہارا وقت ہے باہر نکلو رسول اللہ کی محبت کا چراغ اور سرکار کی محبت کا جنگہ تھامو بتاؤ ہم وہ نہیں جو قتل کرنے والے ہیں ہم وہ نہیں جو بم مارنے والے ہیں ہم وہ ہیں جو گردار سے معاشرے کو بدلنے والے ہیں جو محبت رسول سے معاشرے کی قاتل کرنے والے ہیں آج ضرورت ہے بددقیدگی کا توفان ہے بے عدبی دھوائیں چل رہے ہیں خدا کے لئے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے دست و بازو بنیے آگے بڑیے مل جلتر اس کافرے میں شریک ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اس راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ مدینہ اور رسول کی طرف ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق اطاف کرنے و آفر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی